کیا کبھی میں کبھی تم ڈرامے پر کاپی رائٹ کلیم آ چکا ہے کیونکہ آپ نے پینڈنگز کے حوالے سے بہت سے نیوز سنی ہوں گی جس میں ان لوگوں پر پینڈنگز جوری کا ازام لگایا گیا ہے جہاں پر نتاشا اور اس کے ساتھ عدیل وہ پینڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ دونوں پینڈنگز تھی جہاں پر سیفی سمرو نے لکھا ہے کہ اسلام علیکم آئی ایم آرٹس سیفی سمرو فرام ڈسٹرک گوٹ کی میں نے دوزہ سیترہ میں یہ پینڈنگز فیرحال کراچی میں دی تھی ایگزبیشن کے لیے اس کے بعد مجھے یہ پینڈنگز واپس نہیں ملی یہ کہا گیا کہ پینڈنگز گم ہو گئی ہے نہیں مل رہی میں نے بھی چھوڑ دیا کہ انسان ہیں ہو سکتا ہے کہ گم ہو گئی ہو تو اب دوزار چوبیس میں یہ پینڈنگز مجھے نظر آئی ایک ڈرامے میں جو کہ ائر وائیڈ ڈیجیٹل پر چل رہا ہے انہوں نے یہ ساری تفصیل لکھی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ڈراما ٹرینڈنگ پر ہے ڈرامے کا نیم کبھی میں کبھی تم اپیسوڈ سیونٹین ہے یہاں تک کہ انہوں نے ٹائم بھی منشن کیا ہے فورٹی ٹو اینڈ فور فائف یعنی اس مرور پر یہ پینڈنگز دکھائی گئی ہے وہاں پر یہ دو پینڈنگز تھی مجھ سے یہ جھوٹ بولا گیا تھا اس کا مطلب میری پینڈنگز پر کبزہ کر کے انہوں نے آگے سیل کی ہیں اور پرافٹ کمیا ہے اور مجھے ابھی تک کوئی کریڈٹ نہیں ملا جبکہ اس پینڈنگز کا مالک میں ہوں یہ میرا تھیسیز ورک تھا یونیورسٹی آف سن فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں میری پاس پروفز بھی موجود ہیں اور یہاں تک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پوسٹ سب لوگوں نے وہاں سے ڈیلیٹ کروا دی تھی تاکہ اس کی آواز جو ہے لوگوں تک نہ پہنچ سکے لیکن دوبارہ سے اس نے یہ پوسٹ جو ہے وہ ٹویٹر پر بھی شیئر کر دی ہے کتنی عجیب بات ہے کہ سیفی سمرو نے اتنی محنت سے وہ پینڈنگ بنائی تھی اور بعد میں جب اس سے نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو وہاں پر وہ گم ہو گئے اسے یہ بتایا گیا کہ وہ پینڈنگ گم ہو گئی ہے ہمیں ملنے ہی رہی اور پھر یہ کیا کر سکتا تھا ان کے حلاف کروائی بھی نہیں کر سکتا تھا تو یہ بھی بھول گیا اس نے کہا کہ وہ لوگ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے اور پھر دیکھئے دوزہ سترہ سے لے کر لاگ باگ پانچ سال تو ہو ہی چکے ہیں کہ دوبارہ سے یہ پینڈنگ اسے اس طرح سے ملی ہے کہ یہ اونیر ہوئی ہے ڈرامے میں اب اسی ماجرے میں یہ سارا سلسلہ کوٹ میں چل رہا ہے کیونکہ سیفی سمرو نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے پتہ نہیں اس عدالت سے کب انصاف ملے گا آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک پینڈنگز کا معافضہ کتنا بڑا ہوتا ہے جیسے کہ حمزہ علی عباسی کی بیوی بھی پینڈنگز بناتی ہے ان پینڈنگز کی کتنی کتنی قیمت ہوتی ہے اس سے تو اس کے حالات بھی بدل سکتے تھے جتنی مہنس سے اس نے یہ بنائی تھی اس کی وجہ سے یہ حبریں آ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے ایئر وائے پر کاپی رائٹ کلیم کر دیا ہے کبھی میں کبھی تم پر لیکن ایئر وائے ایک بہت بڑا چینل ہے وہ کاپی رائٹ کلیم کو واپس بھی بجوا دے گا اور ہو سکتا ہے کہ پینڈنگز کے بارے میں انہوں نے ساری تفصیل بھی چاری تو کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بگ بینگ کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پینڈنگز تو وہاں پر مجود تھی ہمیں تو وہ گر دیا گیا تھا جہاں پر ہم نے شیوٹنگ کی ہے پینڈنگز سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن فی الحال یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ سیفی سمرو کو وہ پینڈنگز واپس ملتے ہیں یا پھر کبھی میں کبھی تم کے لیے یہ حطرے کی گنٹی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن محود اور فینز بھی سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کبھی میں کبھی تم ڈراما آنئر ضرور ہو اس کی اپیسوڈ لگے اور جل سے جل یہ معاملہ سال ہو کیونکہ شرجیران مصطفیٰ کے اب جو کیمسٹری دکھائے جائے گی اس کو ہم سب دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں جیسا کہ انہوں نے علاق ڈپارٹمنٹ تو لے لیا ہے وہاں پر ان کی خوبصورت سینز کو دکھایا جائے گا اور ادھر عباب نتاشہ اور عدیل کی حقیقت کو جلد جان جائے گی اور عدیل سے سب کچھ چھین لے گی یعنی ڈراما آنے والی اپیسوڈز میں کافی زیادہ ٹویس سے برپور ہونے والا ہے ایک طرف شرجینا اور مصطفیٰ کی کیمسٹری دوسری جانب نتاشہ اور عدیل کا سچ رباب کے سامنے آنا اور ایک اور بہت بڑا ٹویس کہ کس طرح سے عدیل اپنے ماں باپ کو رباب کے گھر لے کر جائے گا اور رباب انہیں اپنے گارڈز کے دریئے دکھے دے کا وہاں سے نکال دے گی اور ایک ایموشنل سٹوری میں آپ کے سٹرامے کی بتا دوں کہ شرجینا اور مصطفیٰ کے دن میں نے ایک بار پھر سے لیتکی ہوگی اور وہ لیتکی اس بنیاد پر ہوتی ہے کیونکہ مصطفیٰ کو سب لوگوں نے اس حد تک تانے دی ہیں کہ وہ احساس سے کم تری کشکار ہو کر رہ جاتا ہے کہ آہر میرے پاس ہے ہی کیا میں اپنی بیوی کو نہ اچھا کھانا کھلا سکتا ہوں نہ اس کی حوائشات کو پورا کر سکتا ہوں اسی وجہ سے وہ جوہ لگانا شروع کر دیتا ہے شرجینا کو نہیں معلوم ہوتا کہ مصطفیٰ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں مصطفیٰ جھوٹ بولتا رہتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دوست شرجینا کو بتا دیتا ہے کہ مصطفیٰ غلط کاموں میں پڑ چکا ہے اور یہ جو پیسے کماغا لاتا ہے یہ اس کے آن لائن جواب کے ذریعے نہیں ہیں بلکہ جوہ کے پیسے ہیں یہ سنگر شرجینا کے پاؤں تلے تو زمین نکل جائے گی اور جب مصطفیٰ گھر واپس آئے گا تو وہ اس سے کہے گی کہ میں اپنے امی کے گھر واپس جانا چاہتی ہوں بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے تو مصطفیٰ اسے کہتا ہے کیا ہو گیا ہے شرجینا مجھے بتاؤ شرجینا کہتی ہے کہ کیا ہونا ہے تم نے مجھے جو دکھ دیا ہے اس سارے زندگی بلاؤں گی نہیں لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے تم میں سمجھانے کا جتنا سمجھانا تھا شاید سمجھا چکی ہوں مصطفیٰ میں تم سے ڈائیورس لینا چاہتی ہوں طلاق کے کاغذہ یا پھر میں بجوا دوں گی یا تم بجوا دینا یہ سنگا مصطفیٰ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور شرجینا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے یہاں تاکہ ادھر وہ اپنے ماں باپ سے بھی سب کو شیئر کر دیتی ہے اس کے بابا کہتے ہیں میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ مصطفیٰ وہ کسی ڈنگ کا آدمی نہیں ہے عدیل کو تو تم نے دیکھ لیا تھا چھوٹے بھائی سے کیسے شادی کر لی تم نے اس کی بہر کہتی ہے کہ ہاں شرجینا آپ بھی آپ تو کہتے تھے مصطفیٰ بھائی بڑے کیرنگ اور لوینگ ہے پھر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر واپس آ چکی ہیں شرجینا کہتی ہے کہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ نہیں رہا جس سے مجھے کبھی محبت ہوا کرتی تھی مصطفیٰ اب بدل چکا ہے جو کام اس نے شروع کیا ہے اس کے بعد میرا وہاں پر جانے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا میں اسے چھوڑ چکی ہوں اب وہ راضی کرنے کے لئے بھی آئے گا تو میں وہاں پر نہیں جاؤں گی کیونکہ میں کتنی زیادہ خوش تھی کہ وہ میرے لئے کے ساتھ تک پزیسیب ہے مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح جوا لگا کر میرے لئے پیسے کما کر لائے گا نیرائی کے ظاہر کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور آپ کی ان دونوں پینٹنگز کے بارے میں کیا رائے ہے فینس تو کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے ایک بار پھرے سے مصطفیٰ شردینہ کی جھتائی کو